ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پشت زبان کے ایسے جملے سیکھیں گے جو چوبیس گھنٹے ہم پشت زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور جس کے بنا پشت زبان نہیں سیکھی جا سکتی تو آئیے چلتے ہیں آج یہ جملے سیکھتے ہیں پہلے نمبر پر ہم کسی کو جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو مجھے پانی دو تو پھر ہم اس کو ایسے کہیں گے مالا اوبا راکا اس کے بعد اگر آپ نے اس شخص کو یہ کہنا ہو کہ مجھے کھانا دو مجھے کھانا دو تو پھر آپ اسے ایسے کہیں گے مالا دوڑے راکا کیونکہ پانی کو اوبا کہتے ہیں اور کھانے کو دوڑے کہتے ہیں مجھے کھانا دو مالا دوڑے راکا اس کے بعد اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تجھے پانی دوں ہم اس سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ تجھے پانی دوں تالا اوبا درکم پھر یہاں پہ ہم درکم کا لفظ استعمال کریں گے تالا اوبا درکم اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ تجھے کھانا دوں تجھے کھانا دوں تالا ڈوڑے درکم اگر ہم تجھے کے لئے آپ کا لفظ یوز کریں گے آپ کو پانی دوں تاسلہ اوبا درکم آپ کو کھانا دوں تاصلہ دوڑے درکم یہاں پہ تالہ کی جگہ پھر تاصلہ بن جائے گا اس کے بعد اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ اسے پانی دوں اسے پانی دوں مطلب کہ اگر کوئی ہمارے نزدیک بیٹھا ہوا ہے نا آپ ہیں میں ہوں اور ساتھ میں کوئی لڑکا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسے پانی دوں تو پھر میں ایسے کہوں گا اس لڑکے کو پانی دینے کے لئے ہے اگر اس کو آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہو کہ اسے کھانا دوں تو میں ایسے پوچھوں گا اور اگر وہ لڑکی ہے مطلب میں بیٹھا ہوں ساتھ میں آپ بیٹھے ہیں اور ساتھ میں کوئی لڑکی بیٹھی ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار میں اس لڑکی کو پانی دوں تو پھر میں کہوں گا دیلا اوبا ورکم پھر دلہ نہیں لگائیں گے پھر دیلا لگائیں گے ٹھیک ہے دیلا اوبا ورکم ورکم یہاں پہ اس لیے لگائیں گے نا کہ ہم تیسرے بندے کو کوئی چیز دے رہے ہیں ٹھیک ہے راکہ اپنے لئے ہے درکم مطلب کہ جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو دوں اور ورکم جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی تیسرے بندے کو دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ورکم کا لفظ استعمال کریں گے تو اسے پانی دوں دیلا اوبا ورکم اسے کھانا دوں اس لڑکی کو تو دیلا ڈوڑے ورکم دیلا ڈوڑے ورکم اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اسے پانی دو ہاں اسے پانی دو مطلب اگر وہ لڑکا ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہاں اسے کھانا دو مطلب وہ لڑکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کھانا دو آو دیلا ڈوڑے ورکم لیکن وہاں پہ اگر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسے کھانا اسے پانی دو اسے پانی دو تو آپ کہیں گے آو دیلا او ورکا ہاں اسے پانی دو آو دیلا او ورکا اور اگر کہنا ہو کہ ہاں اسے کھانا دو لڑکی کو تو آو دیلا ڈوڑے ورکا آو دیلا ڈوڑے ورکا ٹھیک ہے ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ انہیں پانی مت دو انہیں پانی مت دو مطلب کہ اگر آپ بیٹے ہیں میں بیٹا ہوں اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں ایک دو نہیں یہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ انہیں پانی مت دو تو پھر آپ ایسے کہیں گے دیلا او ورکا دیلا دیلا کا مطلب ہے کہ انہیں انہیں یا ان کو ٹھیک ہے جمع میں ہیں تو دیلا او ورکا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کھانا مت دو تو آپ کہیں گے دیلا ڈوڑے مورکا دیلا ڈوڑے مورکا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں کہ انہیں پانی دے دو انہیں پانی دے دو مطلب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پانی دے دو مطلب وہ زیادہ لوگ ہیں اور وہ دور ہیں پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کہیں گے حغیلا اور اگر آپ یہ کہیں کہ انہیں کھانا دے دو انہیں کھانا دے دو وہ دور ہیں جس طرح میں نے کہا کہ تو آپ کہیں گے حغیلا ڈوڑے ورکا حغیلا ڈوڑے ورکا ٹھیک ہے اگر ہم اگلے جملے پہ جائیں کہ کسے پانی دوں کسے پانی دوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو پھر میں ایسے پوچھوں گا پشتو زبان میں چالا اوڑے ورکم چالا اوڑ ورکم اور اگر میں آپ سے کھانے کے حوالے سے پوچھوں کہ کسے کھانا دوں چالا ڈوڑے ورکم چالا ڈوڑے ورکم اس کے بعد اب مجھے پانی دو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب مجھے پانی دو تو میں کہوں گا اس مالا اوڑ راکا اس مالا کھانا دو اس مالا ڈوڑے راکا اب اگر اگلا جملہ ہم بنائے کہ پھر پانی پیو پھر پانی پیو بیا اوڑ اس کا مطلب کہ آپ نے ایک دفعہ پانی پی لیا ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پھر پانی پیو تو پھر میں کہوں گا بیا اوڑ اس کا ابھی اگلا جملہ ہے کہ تم کب پانی پیو گے تم کب پانی پیو گے تبا کلا اوب سکے اور اگر کھانے کے حوالے سے ہم پوچھے کہ تم کب کھانا کھاؤ گے تو پھر میں کہوں گا تبا کلا ڈوڑے خورے تبا کلا ڈوڑے خورے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہ کہ میں ابھی پانی پیوں گا میں ابھی پانی پیوں گا زبا اس اوب سکم اور میں ابھی کھانا کھاؤں گا تو پھر میں ایسے کہوں گا زبا اس ڈوڑے خورم زبا اس ڈوڑے خورم ٹھیک ہے میں ایک گھنٹے بعد پانی پیوں گا میں ایک گھنٹے بعد پانی پیوں گا تو پھر پشت زبان میں ایسے کہوں گا زبا یو گھنٹہ پس یا زبا یو گھنٹہ بعد ہم بعد کے لئے پس کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بعد کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زبا یو گھنٹہ پس اوبس کم یا زبا یو گھنٹہ بعد ڈوڑے خرم ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں نے ابھی پانی پیا یا میں نے ابھی پانی پی لیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی پانی پی لیا ما اس اوبہ اس کلے اور میں نے ابھی کھانا کھا لیا تو ما اس ڈوڑے اخواڑلا ما اس ڈوڑے اخواڑلا تو ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہاں پہ اس کلے اور یہاں پہ اخواڑلا لفظ استعمال آرہا ہے کیوں تو یہاں پہ جو اس کلے ہے نا یہ ہم پانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پانی جو ہے جمع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے پلورل کے طور پر اور جو اخواڑلا ہے نا تو یہاں پہ یہ مونس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے سنگولر کے طور پر ٹھیک ہے تو اس کے لیے اخواڑلا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پھر کب پانی پیوگے پھر کب پانی پیوگے بیابا کلا اوبسکے بیابا کلا اوبسکے اور اگر ہم یہ کہیں کہ پھر کب کھانا کھاؤگے بیابا کلا ڈوڑے خرے بیابا کلا ڈوڑے خرے پھر کب کھانا کھاؤگے ٹھیک ہے ہم پانی ایک ساتھ پیئیں گے پشتو زبان میں اگر اس جملے کوئی کہنا چاہیں کہ ہم پانی ایک ساتھ پیئیں گے مونگ با اوبا یوزے سکو ہم پانی مونگ با اوبا ایک ساتھ یوزے اور پیئیں گے سکو ٹھیک ہے مونگ با اوبا یوزے سکو اگر ہم اس جملے کو کھانے کے لیے استعمال کریں کہ ہم کھانا ایک ساتھ کھائیں گے تو پھر ہم ایسے کہیں گے مونگ با ڈوڑے یوزے خرو مونگ با ڈوڑے یوزے خرو ٹھیک ہے تو اس جملے کو آپ ایسے کہیں گے تو ناظرین یہ تھے آج کے جملے جو کہ ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اپنی پشتو بول چال میں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جملے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اور جملے پسند آئے ہیں تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی پشتو زبان سیکھ لیں اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے پشتو کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ ابھی اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس پشتو کے چینل کا بھی اللہ حافظ